یہ کہانی ہے ایک طاقتور تلوار کی جسے بنایا گیا رومن سامراج کے مہان سمراد جولیس سیزر کے لیے یہ تلوار پیڑی در پیڑی چلتی رہی اور انتین سمراد ٹائیبیریس کے پاس پہنچی ان کے مرنے کے بعد غلط ہاتھوں سے بچانے کے لیے اسے چھپا دیا گیا سالوں تک یہ جگہ خوفیہ رہی کہانی کی شروعات میں فور سیونٹی فائف اسوی میں ایمبرو سینس نام کے ایک وقتی کو دکھایا جاتا ہے یہ بریٹین میں جنمہ تھا جو آج کا انگلینڈ ہے اس نے ظلم اور نائنصافی کو مٹانے کے لیے اس تلوار کو ڈھونڈ کر اسے اپنے اصل حقتار تک پہنچانے کا فیصلہ کیا اس کے لیے وہ بریٹین سے چل کر دور روم کے لیے نکل جاتا ہے سین بدلتا ہے اور ہم ایک بچے کو دیکھتے ہیں جو سینکوں کے علاقے میں گوم رہا ہوتا ہے تب ہی ہمیں ایک وشواس پاتر سپائی اوریلیس کو دکھایا جاتا ہے اسے بلایا گیا ہے نئے سیزر کی رکشہ کے لیے وہ اپنے ساتھی سے بات کر رہا ہوتا ہے تب ہی وہ بچہ ان کے ٹینٹ میں گس کر اس کی تلوار دیکھنے لگتا ہے اوریلیس اس بچے کو پکڑ لیتا ہے اور اسے چور سمجھ کر سزا کے طور پر اس کے ہاتھ کٹوانے لگتا ہے لیکن وہ اسے بچہ سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے اسی وقت ہم دیکھتے ہیں ایمبرو سینس کو جو اس بچے کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے دراصل وہ بچہ ہی نیا سیزر یعنی کی ورطمان سیزر اوریسٹس کا اکلوتا پتر رومولس آگستس ہے اور ایمبرو سینس اس کا شکشک ہے لیکن راجہ اوریسٹس ایمبرو سینس کو پسند نہیں کرتا کیونکہ وہ بینہ سرکشہ کے رومولس کو نگر میں لے جاتا ہے اوریسٹس اپنے بیٹے کی سرکشہ کے لیے چنتیت ہوتا ہے وہ نہیں چاہتا ہے کہ رومولس بینہ سپائیوں کے محل سے باہر جائے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اوریسٹس روم کا شاشک تو ہے لیکن وہ کچھ جنگلی لڑاکوں کی سہیتہ سے شاشک بنا ہے اس لیے ان کا کمانڈر اوڑے ایسر اوریسٹس اور اس کے منطری نیسٹر سے اٹلی کے ایک تہائی حصے کی مانگ کرتا ہے اوریسٹس اس کے لیے منا کر دیتا ہے اور اوڑے ایسر انہیں دمکی دے کر چلا جاتا ہے اگلے دن نئے سیزر یعنی کی رومولس کی تاج پوشی کی جاتی ہے یہیں اوریلیس کو پتا چلتا ہے کہ یہ بچہ ہی ہمارا سمرات ہے اور اسی دن راجہ اوریسٹس اپنے بیٹے رومولس کو اوریلیس سے ملواتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تمہارا انگر اکشک ہے اور اب اوریلیس اور اس کے ساتھ ہی اوریسٹس کے آدیش پر ایمبروسینس کو راج سے باہر کر دیتے ہیں وہ رومولس کا دھیان رکھنے کا کہا کر چلا جاتا ہے اسی رات اوڑے ایسر کی سینہ کیلے پر حملہ کر دیتی ہے جس سے اوریلیس کے کہیں سینک مارے جاتے ہیں اور وہ خود بھی زخمی ہو کر بے ہوش ہو جاتا ہے اوڑے ایسر کا لیفٹینین ولفیلا اوریسٹس اور اس کی وائف کو مار دیتا ہے اور رومولس کو پکڑ کر لے جاتا ہے اگلی صبح جب اوریلیس ہوش میں آتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ رومولس کو اگوا کر لیا گیا ہے اور اس کے ساتھیوں کو پکڑ لیا گیا ہے یہ سب اسے اوریسٹس کا منتری نیسٹر بتاتا ہے جو کہ اوریلیس کا پرانا دوست تھے دوسری طرف بلفیلا رومولس کو کمانڈر اوڑے ایسر کے سامنے پیش کرتا ہے اوڑے ایسر اسے مارنے ہی والا ہوتا ہے تب ہی ایمبرو سینس آ جاتا ہے اور اوڑے ایسر کو باتوں میں علجا کر کہتا ہے کہ اگر تم ایک بچے کو مارو گے تو پرجا تمہیں ایک بزدل راجہ کہے گی اس لیے وہ رومولس کو مارتا نہیں بلکہ اسے اور ایمبرو سینس کو بندی بنانے کا عادیش دے دیتا ہے اور انہیں جھجیرے کے قیلے میں کیت کر کے ان پر نظر رکھنے کا کام لیفٹینینٹ ولفیلا کو سوپتا ہے ادھر پوروی رومن سامراج قسطنطنیہ کے شاشہ کا گھپت چر اوریلیس کو سوچنا دیتا ہے کہ رومولس کو جھجیرے کے قیلے میں بندی بنایا گیا ہے وہ اوریلیس کو آشوست کرتا ہے کہ تم اپنے سیزر رومولس کو بچاؤ ہمارا سمرات انہیں پناہ دے گا جب تک کہ وہ جوان نہ ہو جائے اوریلیس اپنے راجہ کو بچانے نکل جاتا ہے اور اس کے ساتھ گھپت چر کا ایک سیپائی بھی ہوتا ہے وہ دونوں سب سے پہلے اوریلیس کے بندی ساتھیوں کو چھڑھاتے ہیں دوسری طرف ولفیلا رومولس اور ایمبروسینس کو لے کر قیلے کے نزدیک پہنچ جاتا ہے ادھر اگلی صبح اوریلیس کو پتا چلتا ہے کہ گھپت چر کا سینک ایک عورت ہے اور اس کا نام میرا ہے جو کی ید کلام نپون ہے اور ہندوستان کے کیرلا شہر سے آئی ہے اب یہ سب ہی ایک بوٹ لے کر رومولس کو بچانے نکل جاتے ہیں دوسری طرف رومولس اور ایمبروسینس قیلے پر پہنچ جاتے ہیں اور ایمبروسینس اسے بتاتا ہے کہ یہ قیلہ تمہارے پروج سمرات ٹائی بیریس نے بنوایا تھا تب ہی ولفلا آتا ہے اور ایمبروسینس کو رسی سے لٹکا کر چلا جاتا ہے کچھ سمہ بعد ایمبروسینس کی نظر ایک نشان پر پڑتی ہے جس نشان کی کھوج میں وہ تھا اسی نشان کے پاس میں وہ تلوار چھپائی گئی تھی وہ رومولس کو اس نشان کو دکھاتا ہے اور اس طرف جانے کے لئے کہتا ہے رومولس اس نشان کی نیچے گپت کمرے میں پہنچتا ہے اور وہاں چھوپی تلوار کو لے لیتا ہے اور اپنے پاس رکھ لیتا ہے دوسری طرف ایمبروسینس بھی اپنے آپ کو چھوڑا لیتا ہے ادھر اوریلیس اور اس کے ساتھ ہی قیلے پر چڑ جاتے ہیں ایمبروسینس ان کی مدد کرتا ہے اوریلیس اور میرا دشمنوں کو پچھار دیتے ہیں اور رومولس کو لے کر وہاں سے نکل جاتے ہیں اب وہ ایک بندرگاہ پہنچتے ہیں جہاں سے رومولس کو پوروی رومن سامراج کسطنطنیہ کی شرن میں بھیجا جانا ہے لیکن اوریلیس کا دوست نیسٹر اور کسطنطنیہ کا شاشک انہیں دھوکھا دیتے ہیں اور ان پر حملہ کر دیتے ہیں اوریلیس اور اس کے ساتھ ہی لڑتے ہوئے اپنے آپ کو بچاتے ہیں لیکن لڑائی میں ان کا ایک ساتھ ہی مارا جاتا ہے اب اوریلیس اپنے دوست نیسٹر کو مار دیتا ہے اور میرا اوریلیس کو بچاتے ہوئے اس گپتچر کو مار دیتی ہے وہ سچائی کے لیے اپنے بادشاہ سے بگاوت کر لیتی ہے اب ایمرو سینس رومولس کو بریٹین میں شرن لینے کو کہتا ہے جہاں نوہ دستہ ان کی مدد کرے گا جو کی رومن سامراج کی آخری سینک ٹکڑی ہے ادھر ولفیلا اور اس کے ساتھ ہی سیزر کی تلوار کو کھوجنے میں لگ جاتے ہیں دوسری طرف یہ سبھی بریٹین پہنچ جاتے ہیں اور انہیں نوہ دستے کا ایک بھی سینک نہیں دکھائی دیتا انہیں لگتا ہے کہ سارے سینک ید میں مارے گئے تب ہی ایک کسان انہیں بتاتا ہے کہ میں ہی نوہ دستے کا کمانڈر ہوں لیکن رومن سامراج کی پتن کے بعد ہم کسان بن گئے اور یہیں بس گئے سینکوں نے شادیاں کر لی اور اپنے پریوار کے ساتھ ایک گھاؤں بسا کر رہنے لگے اور اس شیطر کے کروش آشک ورٹیگن کا ویروت نہیں کرتے اور شانتی سے جیون جینے لگے وہ سبھی ان کے ساتھ گھاؤں آ کر رہنے لگتے ہیں اور روملس یہاں اکرین نام کی ایک لڑکی سے دوستی کرتا ہے گھاؤں کے لوگ نہیں جانتے کہ روملس ہی سیزر ہے ادھر ولفیلا ورٹیگن کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اسے سیزر کی تلوار کے بارے میں بتاتا ہے ورٹیگن تلوار کی لالسہ کرنے لگتا ہے کیونکہ وہ اس تلوار کی مدد سے پورے بریٹین پر شاشن کرنا چاہتا ہے اب وہ ولفیلا کے ساتھ مل جاتا ہے سین بدلتا ہے اور اگرین اپنے جانوروں کو چرانے گھاؤں سے باہر آتی ہے تب ہی ورٹیگن وہاں آ جاتا ہے اور ایک لوہار پریوار کو بندی بنا کر اگرین کو کہتا ہے کہ تم میرا ایک سندیش اپنے گھاؤں لے کر جاؤ ورٹیگن لوہار پریوار کو مار دیتا ہے اور اگرین گھاؤں والوں کو بتاتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم رومولس کو ان کے حوالے کر دیں نہیں تو وہ ہم سب کو مار دیں گے اب اوریلیس سب کو بتاتا ہے کہ رومولس ہی سیزر ہے کچھ گھاؤں والے چاہتے ہیں کہ سیزر کو ورٹیگن کے حوالے کر دینا چاہیے لیکن کچھ ایسا نہیں چاہتے اب اوریلیس فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ورٹیگن سے یدھ لڑے گا کچھ گھاؤں والے ان کا ساتھ دینے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اور ہتھیار لے کر گھاؤں سے نکل جاتے ہیں اور ایک پرانے کیلے پر پہنچتے ہیں جہاں نوہ دستہ رہتا تھا اب وہ اپنی سینہ کا حوصلہ آفزائی کرتا ہے اور سینہ میں یدھ کے لئے جوش بھر دیتا ہے اگلی صبح ورٹیگن اپنے بھاری بھرکم سینہ لے کر کیلے پر حملہ کر دیتا ہے اور بھینگ کر یدھ شروع ہو جاتا ہے اور ایلیس کے سینک اور اس کے ساتھ ہی مرنے لگتے ہیں تب ہی گھاؤں کے لوگ اپنے پرانے رومن ہتھیاروں کے ساتھ نوہ دستہ بن کر یدھ میں آ جاتے ہیں اور ورٹیگن کی سینہ کو پچھاڑنا شروع کر دیتے ہیں ادھر تلوار کی لالسا میں ورٹیگن ایمبروسینس کا پیچھا کرتا ہے ایمبروسینس ورٹیگن کا مکھوٹا نوچ لیتا ہے اور اسے آگ میں فینک کر مار دیتا ہے اور وہ مکھوٹا لے کر یدھ کے میدان میں اس کا پردرشن کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ورٹیگن مارا گیا اپنے راجہ کے مرنے کے بعد ورٹیگن کی سینہ الٹے پیر بھاگنے لگتی ہے لیکن ولفلہ تلوار کے لیے روملس کو مارنے آ جاتا ہے اور ایلیس اس کا سامنا کرتا ہے لیکن وہ اسے زخمی کر دیتا ہے تب ہی روملس اپنی سیزر کی تلوار ولفلہ کے سینے میں گھنپ دیتا ہے اور اسے مار دیتا ہے یدھ میں ہوئی موتوں سے آہت ہو کر روملس اپنی تلوار فینک دیتا ہے جو ایک پتھر میں استعپیت ہو جاتی ہے اور اب روملس شانتی بحال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اب کوئی جنگ نہیں ہوگی کئی سالوں بعد ایمرو سینس جو کی اب مرلین کے نام سے جانا جاتا ہے ایک چھوٹے بچے کو پورانی کٹناوں کی دانستہ سناتا ہوا یدھ کے میدان میں لاتا ہے مرلین جو کی اب بہت بڑا ہو چکا ہے اس بچے کو بتاتا ہے کہ اوریلیس نے میرا سے شادی کر لی اور ان دونوں نے روملس کو اپنے بیٹے کی طرح پالا روملس ایک بدھیمان اور دور درشی بادشاہ بنا اس نے اگرین سے شادی کر لی اور پینڈریگن نام کو اپنایا دراصل یہ بچہ روملس اور اگرین کا بیٹا ہے جسے مرلین اس کی پتا کی داستان سناتا ہے انت میں سیزر کی تلوار پتھر میں جھوڑی ہوئی دکھائی جاتی ہے جو کئی سالوں سے اسی طرح استعپی تھے اور یہیں مووی ختم ہو جاتی ہے آئی ہوپ کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسی ہی انٹریسٹنگ ایکسپلینیشن کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں